جی جو دن صاحب بتائیں پیٹرول کو اور مہنگا کر دیا کیا کہیں گے سوالے سے آج دیکھئی یہ نا اہل گورنمنٹ جو ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت آئی ہیں اور ان کو نا پاکستانی عوام سے کوئی سروکار ہے نا پاکستانی عوام کے مشکلات سے کوئی سروکار ہے بلکہ یہ صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرنے کیلئے آئے ہوئے ہیں نیب کو انہوں نے ختم کر دیا اور سیس پاکستانی کی اوٹ کو انہوں نے ختم کر دیا ای وی ایم مشین جو ہوتی جو منصفانہ الیکشن اس ملک کے اندر ہونے تھے وہ انہوں نے ختم کر دیا ان کے بلہ سے پاکستان جو نہ تباہی کی طرف چلا جائے لیکن ان کو کوئی سروکار نہیں ہے پونے دو مہینے میں انہوں نے ساٹھ روپے پیٹرول میں بڑھا دیا ہیں اور آگے بھی یہ تیس روپے بڑھانے جا رہے ہیں جبکہ خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے عوام کو ریلیو دی تھی یہ پیٹرول کے پرائز خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی بڑھ رہے تھے انٹرنیشنلی مارکیٹ میں اور جب ہم انہیں کہتے تھے کہ یہ پیٹرول کے پرائز انٹرنیشنلی بڑھے یہ کہتے تھے کہ عمران خان نہ اہل ہے اس کی ٹیم نہ اہل ہے آج یہ اہلوں کی حکومت آئی ہے بلکہ اہل نہیں یہ چوروں کی حکومت آئی ہے جو صاحب کی انہوں نے لوٹا اس ملک کو آخر یہ کیوں ان کے پونے دو مہینے میں انہوں نے ساٹھ روپے پیٹرول بڑھا دیئے ہم نہ اہلوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستانی عوام آپ کا معاظبہ کرے گی اور انشاءاللہ یہ جو آپ بیرونی ایجنڈے پہ آئے ہوں یہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا سر اس سے پہلے بجلی کے جو انہیں اس میں علاقہ کر دیا انہوں نے اس حوالے سے دیکھیں بلکل انہوں نے تقریباً اٹھائیس روپے تک یہ لے گئے ہیں یہ فی یونٹ اور بات یہ ہے کہ لوٹ شیڈنگ بڑھ گئی ہیں یعنی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہیں لوگوں کو زلم ہو رہا ہے رات کو دو بجے بچے سو نہیں پا رہے اگر رات کے دو بجے لوٹ شیڈنگ ہوتی ہیں اور چار بجے لیٹ آتی تو بچے کس ٹیم سویں گے تو یہ ان سے میں نے کہا ان کے کام ہی نہیں ہے حکومت چلانا ان کا کام یہ ہے اپنے خالی کیسز ختم کرنا اور اپنے جو ان کا لوٹا ہوا مال ہے اس کو سیف کرنا جو اعتجاج آج بریس کلپ کے اوپر آپ لوگ کر رہے ہیں آیا اس آپ کیا سمجھتے ہیں اس اعتجاج سے کوئی ریڈ جو ہے اس میں کوئی تبدیل آ سکی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اعتجاج انشاء اللہ ہم کریں ہم ان کو مجبور کریں گے ان کا چہرہ عوام کو دکھائیں گے آج سے چار مہینے پہلے جب یہ کہتے تھے اور یہ کہاں ہے وہ بلاول صاحب اللہ اس کو بخشے کہ کہاں ہے اس کو جب وہ کراچی سے نکل رہے تھے کہاں ہے مولانا فضل الرحمن جو مہنگائی مارچ کرتا تھا آج کہاں سو گئے ستو پی کے سو گئے ہیں کیوں نہیں کر رہے آج تو اس سے زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے آج گھی کتنا مہنگا ہو گیا ہے آج آٹا کتنا مہنگا ہو گیا ہے مل ہی نہیں رہے تو یہ بات یہ ہے کہ یہ نا اہل ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ان کا ایجنڈہ کچھ اور ہے پاکستہ غریب عوام کو ریلی پہنچانا ہے ان کا ایجنڈہ نہیں ہے ان کا ایجنڈہ خالی اپنے کیسز ختم کرانے ہیں مولانا صاحب سیاست جو ہے دین کی اوپر اسلام کی اوپر وہ سیاست کردھا تھا مولانا صاحب آج وہ غائب ہے وہ اسرائیل کے خلاف کسی کے خلاف کوئی بیان نہیں ہے دیکھیں میرے بائی مولانا صاحب کو دو بنگلے مل گئے اسلام آباد کے مولانا صاحب کو چار وزارتیں مل گئی ہیں اس کے بیٹے کو محاصلات کی منسٹری مل گئی جس میں روڈے بننا ہے جس میں کمیشن آنا ہے مولانا صاحب خوش ہے آج وہ پارلیمنٹ جائز ہو گئی آج سے چار مہینے پہلے وہ پارلیمنٹ ناجائز تھی مولانا صاحب کی تو مزے ہے اس کو تو خالی اسلام آباد کو بنگلے چاہیے تھے وہ مل گئے لیکن مولانا صاحب ہم بتا دینا چاہتے کہ انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب آ رہے ہیں اور آپ کا اس سے کڑا اعتصاب کریں گے بہت شکریہ